بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لیامری وحل لکتا تم اللسانی یفقہ ہو قولی رب زنی علماء دیو سٹورنٹس میں ہوں پروفیسر عثمان اور آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک گوزز اللہ کی سیکنڈ اپلیکیشن دیو سٹورنٹس ہم نے دیکھا تا لازٹ ٹائم کہ گوزز اللہ کا مین پرپرز ہمیں الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی بھی چارج ڈسٹریبیشن ہوا کرے گی بیٹے چارجز ہمارے پاس suppose linear ڈسٹریبیشن means تمام چارجز ایک لائن میں موجود ہیں یا چارجز ہمارے پاس ایک plane کی فارم میں یعنی two dimension میں موجود ہیں یا چارجز ہمارے پاس three dimension یعنی ایک volume میں موجود ہیں تو کسی بھی طرح کی یہ regular یا irregular charge ڈسٹریبیشن کا electric field فائنڈ کرنا گوزز اللہ کی مین اپلیکیشن ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا last time کہ ہم نے ایک hollow charge sphere لیا یعنی ایسا sphere جس کے بیرونی surface پر چارجز ہیں اور اس کے اندر چارجز نہیں ہیں تو بیٹے اس hollow charge sphere کے inside electric field فائنڈ کیا تھا جو کہ zero آیا تھا پہرے بچو آج ہمارا topic ہے electric field due to infinite sheet of charge dear students آئیے ذرا diagram کو دیکھتے ہیں اور اس diagram کو دیکھنے کے بعد topik کو ایک بڑھ understand کرتے ہیں suppose کیجئے یہ میرے پاس ایک sheet ہے یہ sheet two dimensional ہوتی ہے اور یہ sheet بنی ہوئے charges کی means جس طرح suppose کر لیں آپ کے پاس ایک کاغذ ہے آپ کی book کا وہ pages جو ہیں وہ paper کے بنے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس ہمارا وہی page charges کا بنا ہوا ہو تو وہ ہوگی ہمارے پاس infinite sheet تو پیارے بچو آج ہمارا topic ہے کہ ہمارے پاس یہ جو sheet ہے two dimension میں یعنی charges ہیں یہ infinitely long ہے یعنی اس sheet کے جو axis ہیں وہ infinite ہے positive infinity سے negative infinity تک ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس positively charged sheet کے بالکل قریب ایک point پی موجود ہے اس پی پوائنٹ پر electric field intensity find کر لیں میں repeat کرتا ہوں کہ ہمارا topic تھا electric field intensity کہ ہمارا ہم نے electric field intensity find کرنی ہے due to an infinite sheet of charge ہمارے پاس ایک infinite یعنی two dimension میں charges موجود ہیں ایک plane میں charges موجود ہیں اور اس plane کے بالکل near point پر electric field find کرنا ہے تو پیارے بچوں ہم electric field find کرنے کے لئے gausses law apply کرتے ہیں اور gausses law کو apply کرنے کے ہمارے پاس four steps ہیں آپ جانتے ہیں پہلا step ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جہاں ایک imaginary close surface لیتے ہیں اس point کے پاس یا اس point کے گرد جس point پر electric field find کرنا ہو یعنی اگر ہمیں p point پر electric field find کرنا ہے تو یہاں ہم لوگ ایک imaginary surface لیں گے جسے ہم gaussian surface کہیں گے پھر بیٹے اس gaussian surface میں سے ہم لوگ جو charge and close ہوا ہے اس کی value calculate کریں گے third step میں جو charge and close کیا ہے gaussian surface میں اس charge کا electric flux find کریں گے by definition اور fourth step میں اسی charge کا جو gaussian surface کے inside موجود ہے اسی کا flux find کریں گے by gausses law اور third اور fourth step میں جو flux آیا اسے compare کر دیں گے آئیے اس purpose کے لیے سب سے پہلے step کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارے پاس step ہے کہ ہم gaussian surface کیسی لیں آج dear students جیسا کہ یہ diagram آپ کی book سے لی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ two dimension میں positive charges موجود ہیں یہ charges negative بھی ہو سکتے تھے ہم نے conventionally positive لے لیا پہرے بچو ہم اب gaussian surface لینا چاہتے ہیں gaussian surface ایک imaginary close surface ہوتی ہے جو جس point پر consider کی جائے جس point پر electric field find کرنا ہے تو میرے بچو ہمارا آج کا purpose ہے اس sheet کے گوشن surface regular surfaces کی شیئے یعنی regular shapes like circle sphere cylinder اس جیسی surfaces لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا area find کرنا آسان ہو جائے تو بیٹے ہم نے آج اس لیے charge cylindrical Gaussian surface لی ہے because ہمارا cylinder just like pointer جیسے pointer پیج میں سے آر پار گزر سکتا ہے اس طرح ہمارا اندر سے hollow cylinder اس charge کو enclose کرتے ہوئے اس sheet میں سے پار گزر جائے گا تو ہم نے یہ دیکھا ہمارے پاس Gaussian surface ہمارے پاس پی پرائم پوائنٹ تک ہے بیٹے ایک چیز غور کرتے جائے گا آج ہمارے electric field کی direction کیا ہے آپ suppose کریں یہ positive charge ہے positive charge کے left side پر بھی positive charge means یہ دونوں charges کے lines ایک دوسرے کو cancel کریں گی اس charge کے right side پر بھی اور اس considered charge کے جو bottom کے سائٹ پہ بھی چار سائٹ پر charges موجود ہیں تو بیٹے اس central charge کے جو Gaussian surface کے اندر نظر آرہا ہے اس کی electric field lines نہ left نہ right نہ down کسی direction میں بھی آگے نہیں گزر سکتی کیونکہ ہمارے پاس different charges موجود ہیں یہ آج صرف اس charge کے پاس ایک ہی liberty ہے کہ یہ اس charge سے نکلنے والی field lines ہمارے cylinder کے axis کے parallel گزر جائیں یعنی long length side کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی ڈیفرن ڈائی گرام نیچے consider کی ہے دیکھ بیٹے لیجیے ہمارے پاس ایک infinite sheet کا کچھ part لے لیا گیا یہ ہمارے پاس پاس positive charges ہیں یہ ہم نے Gaussian surface لے لی ہے اس Gaussian surface میں سے دیکھ ہمارے charge جو ان نہیں جا سکتا اس کو مزید clear کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ یہ ہمارے باس charges تھے بہت سارے charges تھے ہم نے بہت سارے charges charges تھے یہ ہمارا cylinder تھا جب ہم اس side wise دیکھیں گے تو پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cylinder کے اندر charges ہیں positive یہ positive charges ایک دوسرے کے fields کو cancel کر دیں گے اور ایک دوسرے نہ top پر لاکٹی فیل جائے گا نہ bottom پر ہاں ان charges کا پر صرف ایک ہی option ہے یہ positive charge ہے left side line کو گزارے اور cylinder میں سے right side پر left side کو pass کر تو آپ اس ڈائیگرام سے clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری left field lines آج کے case میں cylinder کی length کے long left side اور right side پر ہوں گی تو پیارے بچوں directive field کی direction تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ along the cylinder ہے تو یہ دیکھئے اوپر والی ڈائیگرام میں بھی شو کیا گیا تھا کہ along the cylinder positive charge سے p point کی طرف یا positive charge سے p point move کر رہی ہیں اچھا بیٹا اب ایک دوسری چیز area vector ہوتا ہے اس direction بھی نائنٹی ڈگری پر ہے تو دیکھئے یہ جو پی پوائنٹ نظر آرہا ہے یہ پوائنٹ جس surface پہ ہے یہ pink color کی surface نظر آرہی ہوگی یہ پلین ہے یہ پوائنٹ جہاں لکھا گیا ہے پلین کو شو کر رہی ہے یا اس نیچلی والی ڈائیگرام میں یہ جو ہمارے پاس a لکھا گیا a for area تو یہ surface area کو شو ہو رہا ہے اس surface area کے normal draw کر دیں یہ blue color کی line ہے یہ ہمارے پاس normal کو represent کر رہی ہے ہمارے surface کے normal کو اور یہ line area vector کو represent کر گی اوپر والی diagram کے اندر ہمارے پاس جس direction perpendicular یہ ہمارا area vector ہوگا جس a bar سے represent کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹے clearly کہ ہمارے آج cylindrical Gaussian surface تھی اندر سے electric field lines lengthwise جا رہی ہیں اور electric field اور area vector دونوں کے ہیں parallel left side پر اور right side پر parallel ہیں پیارے بچو ہمارے پاس ہمارے cylinder آگیا ہے یہ flat surface نظر آ رہی ہے یعنی end point نظر آ رہا ہے آپ کو دوسری flat surface یہاں پر ہے جو پچھلی سلائیڈ میں ڈائیگرام دیکھی تھی جو دوسرا end ہمارے cylinder کا ٹھیک ہے یہ cross sectional ہے ایک کو ہم left side والی flat surface کہہ لیتے ہے تیسری بیٹے ہمارے cylinder کی curve surface ہوتی ہے اس curve surface پر area vector بھی show کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے area vector normal direction میں ہوتا ہے اور یہاں پر 3 normal directions show کی گئی ہیں ایک normal vector اس flat surface کے perpendicular جو کے right side پر ہے دوسرا area vector کی direction دوسرا plane تھا اس کے perpendicular اور تیسرا یہ area vector ہے یہ curved surface کے لیے لیا گیا ہے آپ یہاں سے دوبارہ دیکھ سے ہمارا area vector perpendicular ہے ہمارے electric field lines کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ویڈا arrow ہے یہ left side پر لگا ہے اور area vector third side کا ہے و n unit vector upward show کیا گیا ہے اس کا مضالب دو surfaces ہوں گی ہمارے پاس flat surfaces left side کی اور right side کی ان ہمارا area vector or electric field parallel جب third surface ہے ہمارا area vector perpendicular ہے ہمارے field lines کے ہمارے پہلا step ہوا کہ goshen surface ہم نے consider کر لی تھی ہم detail سے دیکھ چکے ہیں ہم نے کہا سب سے پہلے charge sheet لی جی لانگ ہو اور اس charge sheet کے بلکل قریب پہل فائند کرنا ہے تو اس کے لیے آج آپ کو جو زیادہ سوٹیبل گوشن surface تھی سیلنڈر گوشن سے شیف کے 3 surfaces تھی ایک ہمارے پاس left flat surface دوسری right flat surface اور ہمیں ساتھ area vector کی ڈائریکشن بھی نوٹ کر کنسیڈر کرنے کے بعد دوسر step گوشن کو apply کرنے کے لیے آتا ہے جی اس گوشن surface کے اندر charge کتنا enclosed ہے تو بیٹے جب charges ہمیں given ہی نہیں ہوتے magnitude of charges جب ہمیں given نہ ہو تو بیٹے ہم density کا concept لیتے ہیں بیٹے charges میرے پاس اور lines نہ ہوتی صرف پہلی ہی line ہوتی left to right positive charges کی جس طرف یہ میرا pointer move کر رہا ہے اگر صرف charges ایک line میں موجود ہوں تو بیٹے اس وقت ہم charge density use کریں گے linear charge density جسے lambda سے represent کرتے ہیں اور اس کا formula ہے lambda is equal to charge per unit length پیارے بچھو اگر charges جیسے آج given ہے ایک plane کی form میں ہوں کوئی دو x لے لیے جائیں تو ہمارے پر two dimension میں چارج موجود ہوں تو two dimension یا surface پر charges موجود ہوں تو ہم surface charge density لیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے charge per unit area تو آج کے case میں surface charge density لینی پڑے گی اچھا اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس volume میں charge موجود ہوتے جو کہ نہیں ہیں آج لیکن volume میں charge موجود ہوتے تو ہم اس کے لیے volume charge density لیتے جس کا formula rho equal to charge per unit volume ہوتا کیونکہ آج ہمارے پاس charges plane کی صورت میں موجود ہیں اور plane two dimensional ہوتا ہے لہٰذا ہمارے پاس surface charge density ہمیں best serve کرے گی تو surface charge density کا formula charge per unit area اور یہاں سے rearrangement سے پتہ لگا charge is equal to surface charge density into area تو بیٹا ہم نے magnitude of charge جو کہ ہمارے Gaussian surface کے اندر enclose ہوا تھا وہ نکال لیا یہ total value find کر لی پیارے بچو اب ہمارے پاس third step ہوتا ہے کہ ہم جو charge Gaussian surface کے اندر موجود ہے اس charge کا flux find کریں لیکن by definition definition means by using formula flux کا general formula phi equals to e dot a یہ formula flat surfaces کے لئے apply ہوتا ہے پیارے بچو ہمارے پاس یہاں 3 surfaces تھی آپ جان سکتے ہیں left surface right flat surface اور curved surface تو بیٹے پہلے left surface کی بات کریں میں remind کراتا جاؤ ابھی ابھی ہم نے دیکھ کے ہٹے ہیں left flat surface ہو area vector اور ہمار electric field vector دونوں parallel ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ left flat surface تھی اس کا flux ہو جائے گا phi e 1 which is equal to e dot a e a cos theta اور بیٹے آپ کو بھی بتا کے ہوں electric field اور area vector parallel ہیں means ان دونوں کے درمیان angle zero degree ہوگا اور cause zero value one ہوتی ہے لہذا flux جو left flat surface میں سے نکل رہا ہے اس کی value ہے e a similarly right flat surface میں electric field lines and area vector دونوں آپ کو diagram میں parallel نظر آرہ ہیں لہذا یہ بھی flux آئیے third surface کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے پاس revise vیکٹر اور electric field direction میں ہے دوسری s2 surface area vector same direction میں ہے جبکہ یہ 3rd surface تھی curve تھی یہ show کی گئی ہے third surface s3 کے نام سے یہ curve surface ہے اس curve surface area vector top کی طرف ہے normal کی طرف ہے اور electric field lines cylinder کے axis کی طرف ہیں تو electric field lines اور area vector کے دمیان angle 90 بن گیا تو third flat surface میں سے flux by definition e.a کے فامولے سے ea cos 90 اور cos 90 goes to 0 جس کی ویسے flux 0 ہو گیا تو پوری gaussian surface جو ہے جس کی 3 subsurface تھی 3 subsurface میں سے total flux کتنا ہوگا left side پہ flux ea تھا right side way flux ea ہے اور curved surface میں سے 0 ہے تو total flux کو find کریں تو 2 ea پہرے بچوں ہم نے 3 steps کر لیے سب سے پہلے ہم نے gaussian surface consider کی دوسر بعد میں gaussian surface کے اندر موجود charge consider کیا اور پھر تیسرا ہے gaussian surface کے اندر جو charge موجود ہے اس کا by definition بیٹے gaussian یہ کا formula ہے total flux passing through any close surface is equal to 1 over epsilon not times the total charge enclosed by the gaussian surface means آپ کے پاس جو gaussian surface میں جو کل charge موجود ہے اس کو epsilon not سے divide کر دیں تو flux is equal to 1 by epsilon not into total charge یاد ریکھیں کہ یہ charge صرف a sigma into a تو بیٹا ہمارے پاس flux آگیا 1 sigma into a into 1 over epsilon not بیٹا اس equation کو 2 کہ لیں اور جو پہلے flux find کیا تھا اس equation 1 کہ لیں بیٹا یہ third step اور fourth step میں یعنی by definition اور by gausser law سے دونوں way سے flux نکالا اس flux کو compare کر لیں تو ہمارے پاس بنے گا 2 e a equal to 1 over epsilon not into a sigma بیٹے a area کو represent کر رہا e electric field intensity electric field represent کر رہا ہے اور sigma surface charge density is sheet کی represent ہو رہی ہے تو بیٹا area دونوں سائل پہ ہمارے پاس cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس sigma over two epsilon not یہ two یہ پر cross multiply کر division میں آ جائے گا sigma over two epsilon not تو ہم اب یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر vector form میں لکھنا ہو تو یہ sigma over two epsilon not جیسا کہ یہاں لکھا ہے یہ تو ہو گیا magnitude اور direction کے لیے ہم r unit vector use کر لیتے ہیں تو ہماری electric field intensity جو کے چارڈ sheet کے پاس ہوگی اس کی value ہوگی sigma over two epsilon not into r بیٹے اگر ہم اس کو words میں بول نا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک چارڈ sheet کے قریب کسی ایک پوائنٹ پر electric field density ہے 1 over 2 epsilon not into density of the charge sheet surface charge density of the charge sheet یا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں electric field density near point to the charge surface to the charge sheet یا یوں کہہ لیجے electric field density of at a point near to the charge sheet is equal to 1 over 2 epsilon not time the surface charge density of the sheet پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس application کی گاؤزل آگی سیکنڈ application کی can سمجھ آگی ہو اگر کوئی بھی question ہو تو slide number one پر دیا ہو میرے number پر وات سیف کر سکتے ہیں مجھ سے questions پوچھ سکتے ہیں اور جو دوستوں نے ابھی تک میرا subscribe نہیں کیا وہ subscribe کر لیں اس پہ fsc bs اور ms c کی lectures upload کیے جائیں گے اور جو آپ کے friends کسی اور colleges پڑھ کو بھی آپ میرا چینل recommend کر سکتے ہیں till next time بیٹے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ